نبی 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 دوستو آج کی اس محفل میں ہم حدیث کا تعرف کرانا چاہیں گے یعنی حدیث شریف کا پریچے حدیث کے معنی ہے بات کسی کی کوئی بات یہ لفظ ہے عربی کا قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس میں آسمان سے حضرت محمد کے دل پر اتاری اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال آپ مکہ میں رہے وہ قرآن سناتے رہے تیرہ سال تک دو تیاہی سے زیادہ قرآن شریف زمین پر اتر گیا لوگوں کی ہدایت کے لئے قیامت تک کے لئے ہدایت نامہ آیا اللہ کے آخری نبی خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ لوگوں نے معنی نہیں معنی ستایا دیش نکالا کیا جس کو ہجرت کہتے ہیں آپ کو مدینہ جانا پڑا وہاں وہاں رہنا پڑا دس سال آپ وہاں رہے وہاں بھی قرآن اترتا رہا ہو جیون کے آخری لمحوں تک یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جیسے قرآن شریف کہا گیا جیسے برحان کہا گیا جیسے دلیل کہا گیا جیسے ہدایت کہا گیا جیسے آیات کہا گیا نشانیا سن مارک دلیل بدھی بصیرت درستی نور پرکاش یہ بے شمار نام ہیں قرآن مجید کے صفاتی یعنی گونوالے نام اسے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لوگوں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ڈالی نہیں کوئی چیز نکالی نہیں اس میں سے ایک حرف بھی ڈالا بھی نہیں گیا نکالا بھی نہیں گیا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے جیون بھر صرف قرآن ہی پڑھا ہو گیا اور کچھ کہا نہیں ہوگا بازار میں گئے ہوں گے کسی سے بات کی ہوگی سعودہ لیا ہوگا کسی شادی میں شریک کی ہوگا خود اپنا نکاح کیا ہوگا بیوی صاحبہ سے بات کی ہوگی کسی پر ناراض ہوگے خوش ہوں گے کسی چیز کو پسند کیا ہوگا کسی کو ناپسند کیا ہوگا آپ نے بے پار اور بیجنس بھی کیا سعودہ بھی بیشا ہوگا ایمانداری کا مظاہرہ بھی ہوا ہوگا امانتیں بھی رکھی دی بھی یہ سب باتیں سنت کہلاتی ہے سنت یعنی آپ کا جیون چریتر جو قرآن میں تو ہے ہی ہے حدیث میں اس کی چھوٹی بڑی سب چیزیں اس زمانے کے جو حضرت پر ایمان دانے والے لوگ تھے جن کو صحابی کہتے ہیں انہوں نے ان کا سنکلن کیا جمع کیا ان حدیثوں کو رسول اللہ فلا وقت بیمار پڑھے اتنے دن طبیعت ان کی خراب رہی اتنے دن ان کو مکہ کے لوگوں نے جیل میں رکھا شعبِ ابو طالب میں گھرہ ڈال کے سماجی بائیکارٹ کیا تو یہ سب باتیں جو ریکارڈ میں آئی آپ کے جیون کی ان کو حدیث رسول کہتے ہیں اس حدیث کے سنکلن میں عورت نے بھی حصہ لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کی بھری جوانی کی عمر میں تھے تو آپ کا نکاح یعنی آپ کا لگن بیوہ اس عورت سے ہوا جس کی عمر چالیس سال کی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی یہ ام المومنین کہلاتی ہے یعنی رمین پر بسنے والے جتنے ایمان والے لوگ ہیں سب کی وہ ماں ہیں قرآن مجید جب اترا تو آپ کی عمر چالیس سال کی تھی حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ پچ پنچ سال کی تھی یعنی پتی کی عمر چالیس سال کی اور پتنی کی پچ پنچ سال کی قرآن کیسے اترا کسی پہاڑی میں آپ چلے جاتے تھے اور وہاں اعتقاف کرتے تھے دھیان لگا کے بیٹھتے تھے وہی تو آئی نہیں تھی اس وقت آپ لوگوں کو دیکھتے تھے کوئی پتھروں کو پوجھ رہا ہے کوئی پتھلوں کو پوجھ رہا ہے کوئی قبروں کو پوجھ رہا ہے کوئی سمادھی پرستری کر رہا ہے کوئی ننگا تواف کر رہا ہے کوئی لڑکیوں کو دفن کر رہا ہے کوئی شرابیں پی رہا ہے کوئی ناج گانے کر رہا ہے کوئی قتل عام میں لگا ہوا ہے کوئی قبیل دشمنی کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں مارکارٹ کے اندر رہے ہیں مذہبی لوگ بھی مارکارٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہیں امن دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہزاروں چیزیں اتھی تھی جس کو دیکھ کر رسول اللہ دکھی ہوتے غمگین ہوتے لیکن کچھ کہے نہیں سکتے تھے اسی کو قرآن نے کہا کہ ہمارے سنمار کو ہماری سچی راہ کو دھونڈتے دھونڈتے تم تھک گئے تھے کھو گئے تھے ہم نے تم کو اپنی راہ دکھا دی راہ چلا دی اب کن منزلوں سے گزرے پاہر پر کتنے دن رہے کب نیچے اترے کب کب کھانا ان کی پتنی ان کو لے لے جایا کرتی تھی اُت زمانے میں نوکر ان کا کون تھا جو پاہری پر چڑھ کا کھانا پہنچا دیتا تھا پھر جب نیچے اترے تو رسول اللہ کی کیا حالت تھی بہت پریشان تھے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں جھگڑنے والوں میں انصاف کر دیتے ہیں بیوہ کے سر دپٹہ رکھتے ہیں دو لوگوں میں انبن ہو تو اس میں اصلاح کرتے ہیں بھکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کو اللہ مسئیبت میں نہیں ڈالے گا میرے ایک رشدار بھائی ہیں ورقہ بن نوفل جو اہل کتاب تھے تورات کے عالم تھے چلیے میں لے جاتی ہوں ان کے پاس یہ جو واقعات ہوئے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ مانو زندگی میں یہ چیز پیش آتے رہتے ہیں کہاں کدھر گئے کب ہجرت ہوئی کون سی تارک تھی کون سا دن تھا کہاں گئے کہاں کھاں ٹھہرے اب جس نے اس کو دیکھا اس کو یاد کر لیا مکپاٹ کر لیا یا اس کو لکھ لیا اس کو حدیث کہتے ہیں جب آپ کو تیرہ سال کے بعد مکہ چھوڑنا پڑا تو آپ کی جو پہلی پتن ہی تھی ان کی عمر یعنی چالیس اور تیرہ تیرپن اور پندرہ اور بڑھا لیجئے تو اڑسٹھ ہو گئے اب پھر رسول اللہ کے عمر جو ہے وہ تیرپن ہو گئی تیرپن سال کی عمر تک کسی عورت سے ببا نہیں کیا جس عورت سے ببا کیا اس کا نام کیا تھا وہ کس قبیلے کی تھی وہ دو مرتبہ کے بدواء تھی یہ معلوم کیسے ہو یہ حدیثوں کے ریکارڈ میں آیا یہ بات قرآن میں بتانا ضروری نہیں تھا سب باتیں قرآن میں بتائی جاتی اوپر سے قرآن بہت بڑا ہو جاتا اٹھا بھی نہیں سکتا اس کو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا حفظ بھی نہیں کر سکتا تھا کنٹسٹ بھی نہیں کر سکتا ایک بات قرآن میں سے بتاتا ہوں ورسلن قد قسسرا ہوں علیکہ من قبلو ورسلن لب نقسس ہوں علیکہ کہ بہت سے پیغمبروں کے سندیشناوں کے اللہ کے نبیوں کے قصے محمد ہم نے آپ کو بتا دیئے اب بہت سے ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ سب نبیوں کے برطانت حالات ان کا جیونچرتر ان کی دعوت اور ان کی پکار اور ان کا مشن سب کا ذکر کرتے ہیں اتنا بڑا قرآن ہو جاتا کہ وہ اڑانی جھکتا تھا اس کو تو اسی طریقے سے حدیثوں کو قرآن شریف سے الگ رکھا گیا قرآن کی زبان عربی ہے آسمانی ہے حدیث کی زبان بھی عربی ہے لیکن زمین والوں کی ہے دونوں میں فرق ہے ایک زبان ہونے کے اعتبار سے اہل علم اس کو خوب جانتے ہیں اس وقت جن سادھارن کے لئے عام پبلک کے لئے ہم یہ بتانا چاہیں گے بھائیوں اور بہنوں کو کہ حدیث میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اونٹنی جو تھی وہ اس کا نام کیا تھا اونٹنی جہاں کھڑی رہی پہلے کہاں کھڑی رہی کس کے گھر میں آپ ٹھہرے انہیں لکھا ابو یعیو انساری کے گھر میں ٹھہرے یہ حدیثیں ہوئی پہلا کام کیا کیا مسجد بنائی پانی کا انتظام کیا باب النساء بنایا مسجد میں جس میں لیڈیز یعنی ناری جاتی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی وہیں سے واپس آتی تھی یہ جو ریکارڈ آیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ حدیث میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے اب جس نے حدیث کو سنا وہ پہلا آدمی جو ہوگا اس نے دیکھا اور سنا کہ میں یہاں کھڑا تھا رسول اللہ اس جگہ تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سوال کیا آپ نے اس کو یہ جواب دیا اس نے روڈ کر لیا اس کے بار پھر دوسرے دو لوگوں تیسرے چوتھے پانچوے لوگوں تک پہنچتا گیا لوگ نوٹ کرتے گئے اور ایک زمانہ آیا کہ حدیثوں کا چلن جب بہت ہو گیا تو یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں لوگ جھوٹی باتیں اس کے اندر نہ ملا دیں اس لئے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیا جنہوں حدیثوں کا سنکلن کیا اس کے مطن کو اس کی لیکھنی کو انہوں نے محفوظ کیا اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ کتابوں کے اندر حدیثیں محفوظ ہو گئے اور مشہور ترین کتابیں بخاری مسلم سنت امام مالک مشکاش شریف اور مسلم شریف بہت ساری اب ترمیزی ایسی بہت ساری کتابیں جو ہیں اس کا سنکلن ہوا اس سنکلن میں یہ خیال رکھا گیا رسول اللہ نے خود فرمایا تھا اپنی زبان سے کہ من قذب علیہ متعمدن بنا مقد ہو فی النار جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ حق میں ہم اثر لوگوں نے پورا اس بات کا خیال رکھا کہ رسول اللہ پر کوئی جھوٹ بات ہم نہیں بولیں گے جو دیکھیں گے اس کو ہم کریں گے کہتے کھانا کھایا آپ نے تو سیدھے آج سے کھایا اپنے سامنے سے کھایا بیٹھے تو کس طرح بیٹھے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھایا دیکھتے گئے اور وہ اس کو بتاتے گئے فلا جاگہ کسی دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اس کا کس طرح مقابلہ ایک دہاتی آیا مسجد میں پشاپ کر دیا تو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لوٹے سے اس کو خود اپنا دھو دیا کہ معلوم ہو کہ کوئی ایسی غلطی کرے تو مار پیٹ کرنے کے بجائے ہم کو اس کے طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں اس کو سنت کہتے ہیں سنت کے معنی ہے آچرن کے نمونے کے عادت کے کہ کس موقع کو پر جیسے بلتے ہیں فلاں کی سنت یہ ہے ان کی عادت یہ ہے ان کا نتی کرم یہ ہے چھنڈا ہی پانی پیتے ہیں ہمیشہ گرم کپڑے ہی پہنتے ہیں تو اس طرح کی یہ بات ہے کہ کون کونسی چیز کب کب آپ نے آپ جب مدینہ آئے تو آپ کی پتنی تو تھی نہیں مدینہ میں یہ سوال ہوا کہ ناری جاتی کے تعلیم کے لیے عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے بہت سے طریقے پہلے سے تھے چاہتے تو آپ دیو داسیاں رکھ سکتے تھے نہیں رکھا چاہتے تو آپ ہر قسم کی جوان عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے نہیں کیا بہت سے طریقے تھے عیسائیوں کے تھے بدشتوں کے تھے میں اس میں جانا نہیں چاہتا صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے ایک عجیب و غریب طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا اور اس کے ایک ضرورت تھی کہ جیون کے بہت سے مسائل زندگی کے ایسے ہیں جس میں بیٹی باپ سے نہیں پوچھ سکتی ماں بیٹے کو نہیں بتا سکتی بہن بھائی سے نہیں پوچھ سکتی بھائی بہن کو نہیں بتا سکتی لیکن پتی پتنی کو بتا سکتا ہے مرد اپنی بیو کو بتا سکتا ہے اور بیوی اپنے مرد سے پوچھ سکتی تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں پرگننٹ لیڈی ہے اور زچ کی ہوئی تو کب نماز پڑھے کب نہ پڑھے ہو منتلی کو اور اس کے اندر کب نماز پڑھنا چاہیے کب اس کو چھوٹ ہو گئی کس درجہ کے اندر اس کو غسل کے بعد میں کیا کرنا چاہیے یہ ساری تفصیلات ایسی ہیں جس میں لاج شرم اور لجا اور کنارے اور اشارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا بوری عورتیں دو دو تین تین مرتبہ کی بیوہ ہیں عمر میں بھی رسول اللہ کے اور ان کی عمر میں بھی فرق رہا کہ آپ کی عمر ہے پچ پنس سال کی ہے تو وہ پینسٹ ستر کی ہوئی ہے الگ الگ مذہب یہودی عیسائی مذہب کی جو انہوں نے اسلام قبول کیا جیسے حضرت سودہ بنت زمہ ہیں اور حضرت جویریہ ہیں یہ عیسائی خاندان سے تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں سے آپ نے نکاح کیے ویوا کیے اور یہ پتنیا قرآن مجید نے ان کو ٹائٹل دیا امہات المومنین کا ہے مومنوں کی ماں ہیں ان کے لئے حجرے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو قرآن مجید کی سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر ہے وہاں ان کا قیام رہاں وہیں وہ کھانا ونا پکاتی تھی مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے رسول اللہ کے گھر سنسار بھی چل رہا تھا اس میں اور اس میں رسول اللہ سے جو باتیں انہوں نے سنی اور آپ کے جیون کو جو دیکھا تو ان عورتوں نے ان ہماری ماں نے سنسار کے لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا کہ آپ کی گھرے لوگ زندگی کیا تھی اور حدیث کے سنکلند کے اندر ان عورتوں کے نام بھی آگئے پھر حدیث کی چھان پھٹک کے لئے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حدیث یہ ہے تو مان نہیں لے جائے ایک آدمی آیا اور اس نے حدیث بیان کی پوچھا جائے گا تو نے کس سے سنا تو بھلے میں نے فنا سے فلاں کو پکڑو اس کو فلاں کو پکڑے تو معلوم ہاں صحیح فلاں سے پوچھا تو نے کس سے سنا تو اس وقت تھا کیا نہیں صاحب بولو میں نے فلاں سے سنا اس آدمی سنا اس آدمی کا پتہ لگائے تو مر گیا تھا لیکن نشان اس بات کا مل گیا کہ یہ یہ روایتیں آتی گئی روایت کو اس کو کہیں گے کہ ایک بات دوسروں تک انہوں نے پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرآن میں داخل کیا ہر نماز میں کہیں نہ کہیں قرآن کچھ سور فاتح پڑی جائے گی کچھ سورت پڑی جائے گی تراوی کی نماز جو ہے رمضان شریف کی اس میں قرآن شریف پورا پڑھنے کا پرویجن تراوی کے اندر کیا گیا اس کی تلاوت الگ سے لیکن قرآن شریف میں حدیث کی ایک بھی جملہ ملائے نہیں گیا حدیث کو الگ رکھا گیا یہ اسلامی ہسٹری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے جیدن چریتر میں اور خود مسلمانوں کا بھی ایسا کمال ہے کہ ایسے باکمال لوگ پیدا ہوئے جیسے امام بخاری اور بہت سے لوگ جن کے ہم نام گنائیں گے تقریر لمبی ہوگی انہوں نے حدیث کا سنگلن کیا ان حدیثوں میں سے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ سناؤں کہ وہ کیا ہیں اور اس کے شبد کس طرح کے ہیں مثلا ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا امرنی ربی بتیسن یہ قرآن نہیں ہے یہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے عربی میں ہے قرآن بھی عربی میں ہے لیکن اس کی عربی اور قرآن کی عربی میں آپ کو مرجل بہرین کا فرق ملے گا دو سمندر مل کر کے چلتے ہیں لیکن دونوں کے پانی کے سواد کے اندر فرق ہے فرمایا میرے رب نے میرے پالنہار نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے کیا ہے بھئی نو باتیں ہو فرمایا خشیت اللہ فی استرر والعلانیہ کھلے اور چھپے ہر حال میں میں اپنے مالک سے ڈرتا رہوں دیکھیں کتنی سنسٹیو کتنی سموزنشل اور کتنی اپیوکت بات ہے کتنی اہم بات ہے کہ ہر حال میں میں اپنے مالک سے ڈرتا رہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی بھی کام میں کروں گا تو اس کے علم ہے ایک بات تو یہ معلوم اب جس نے سنا اس نے لکھ لیا کہ رسول اللہ فلان جگہ کھڑے تھے آپ وہاں پروچند دے رہے تھے تو آپ نے یہ جملے کہے اس نے روڈ کر لیا ایک بات تو یہ کہی انہوں نے خشیت اللہ فی استرر والعلانیہ علانیہ کا لفظ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اعلان کر دو علانیہ سر اور علانیہ چھپے اور کھلے ہر حال میں اپنے رب سے اپنے پالنہار سے اپنے مالک سے ڈرتا رہوں جس کے پاس مجھے جانا غریبی کی حالت ہو امیری کی حالت ہو درمیان کا راستہ نہ چھوڑو لوگ غریبی کا حالت میں ہوتاں چاورے باورے ہو جاتے ہیں دنیا بھر کے شکایتیں ہیں اور ہنگامیں اور جب پیسہ آیا تو لوگوں کو پر دھونس جماتے ہیں کھڑکی بند کرو دروازہ بند کرو یہاں سے رستہ نہیں دیں اس لئے کہ ہمارے پیس پیسہ ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا غریبی کی حالت ہو امیری کی حالت ہو درمیان کے راستے کو نہ چھوڑو تیسری بات آپ نے فرمائی کہ کسی پر ناراض ہو جاؤں کسی پر خوش ہو جاؤں انصاف کا دامن نہ چھوڑو نیایے کو نہ چھوڑو پرانے زمانے میں کہا آج بھی بادشاہوں کا اور بڑے بڑے پولٹیکل لوگوں کا کسی کو خوش ہو گئے تو دس لاکھ کا ہار دے دیا دس کروڑ کا پرمیشن دے دیا کسی پر ناراض ہو گئے تو کسی بے گناہ کو بند کر دیا اس کو دس سال کے لیے بیس سال کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں اب اس حدیث کو کسی نے نوٹ کیا کسی نے نوٹ کیا اس کے نام آگئے اس نے کس سے سنا اس کے نام آگئے حدیث شریف کے بارے میں تھوڑا سا ویویشن ہوا اب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ حدیث جو میں نے بیان کی اس میں یہ بھی ہے کہ ان اصل من قطانی جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹاؤ کرے یعنی کسی سے کٹاؤ ہو جاتا بولنا بند کر دیتے ہیں ان کے آنا جانا بند کر فرما نہیں ان اصل من قطانی جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ون آفو من ظلمنی جو مجھ سے نائنصافی کرے میں اس سے انصاف کروں یہ پیغمبر کا عصوہ ہے دنیا کے انسانوں سنو حدیث شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرطر جو دکھائی دیتا ہے وہ دیکھنے کے قابلے آگے فرماتے ہیں حدیث کے ریکارڈ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان اوٹی من حرم انی جو مجھ سے چھین لے میں اس کو دے دوں مجھ سے چھین لے اس کا ترجمہ بھاچان تاریک یہ بھی ہوتا ہے جو مجھے کچھ نہ دے میں اس کو دے دوں پھر فرماتے ہیں یکونہ سمتی فکرا میری خاموشی اور میرا چپ رہنا سوچ کا چپ رہنا ہو و نتقی ذکرا میری بات نصیحت کی بات ہو میرا مو بری بات کے لیے کبھی نہ کھولے و نظری عبرتن میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو جنازہ جا رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ آدمی مر گیا جا رہا ہے جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے اس کو عبرت کہتے ہیں اس کو عبرت کہتے ہیں انہیں پریڑنا لینا ہے آپ نے یہ حدیث سنی کچھ حدیثیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے اس کے پہلے میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوا ہے جنہوں نے حدیث کا انکار بھی کیا بہت غلط کام کیا حدیث کا انکار کر کے دین کی روپ ریکھا بنی نہیں سکتی اس کا سانچہ دھانچہ نہیں بن سکتا اس کا سٹرکچر نہیں بن سکتا قرآن نے جب یہ کہا کہ کتاب اور حکمت تو کتاب تو اللہ کی کتاب ہے حکمت اور دانشمندی جو ہے وہ رسول اللہ کا جیبن چلیت رہے دونوں ضروری ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بھی گھڑی لیکن ہمارے بدوانوں نے محدثین نے علماء نے چھان پٹک کر کے اس پر لان لشان لگا دیا کہ جھوٹی حدیث ہے یہ رسول اللہ کے مزاج اور سباؤں کے مطابق نہیں بھئی جالی سکہ وہی بنائے گا جو دنیا میں صحیح سکے بند ہیں اسی کے جالی نوٹ بنائے گا نا تو جالی حدیثیں بنی لیکن ایمان والوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ حدیثیں دشمنوں کی ڈالی ہوئی ہیں اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں جس کے الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقِ الْمَحَارِمَةَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ وَرْضِ بِمَا قَسْمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ وَاسِنِ الْا جَارِكَ تَكُنْ مُومِنَا وَاسِبَّ لِلْنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمَا وَلَا تُكْسَرِ الزَّحْقِ فَإِنَّ قَسْرَتَ الزَّحْقَ تُمِتُ الْقَلْمَ یہ حضور کے زمان سے نکلے ہوئے الفاظ ترمیزی نام کی حدیث میں نقل آیا اب باب الزہد میں اس کا تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے جو آپ کی زمان فرمایا حرام سے بجھ جا تُو سب سے بڑا عابد ہو جائے گا مہاتمہ بن جائے گا تُو اللہ نے جس سے اس کو حرام کیا ہے یہ حرام ہے شراب ہے وے بیچار ہے جھوٹ ہے بیاج ہے لوگوں کا مال کھانا ہے کسی کو قتل کرنا ہے اس سے بجھ جا تُو سب سے بڑا عبادتگار ہو جائے نماز روزے سے اور اللہ کے ذکر سے آدمی عبادتگار بن جائے گا ہے تو سب جانتے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفصیل آئی اتقِل وحار ما حرام سے بجھ جا تَقُن عابد النا دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ جائے گا کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا یہ اس کی دین ہے آدمی اس دامن کو انہوں چھوڑے صبر کے تیسری بات یہ فرمائی کہ آسین اللہ جارے کا تَقُن مومنہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاو کرو مومن رہو گے چوتھی بات یہ فرمائی اَحِبَّ الْنَاسَ اَحِبَّ الْنَاسَ مَا تَحِبُّ الْنَفْسِكَ تَقُن مُسْلِمَا اپنے لیے وہ پسند کر جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو کامل مسلمان ہو جائے تو مسلمانی کا مطلب یہ ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے اور آخر میں فرمایا ہے اس حدیث میں جو ریکارڈ آیا زیادہ ہسا مت کرو نَبِيُن 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 الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کمان صلی تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم نکامید مجید بھائیو اس کے پہلے کی محفل میں ہم نے حدیث شریف کے بارے میں تفصیل بتائی تھی کہ حدیث کیا ہے حدیث وہ قول ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون چریتر کے جمع کرنے اور سنکلن کو گھتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور ایک ایک حدیث کی روایت راویوں کے نام اور اس سلسلے کو محفوظ کیا جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چریتر آپ کا عصوہ حسنہ کتابوں میں محفوظ ہوا حدیث کی مشہور ترین کتاب ہیں جس کا ذکر میں اس سے پہلے کہ کسی مجلس میں کر چکا ہوں بخاری ہے مسلم ہے ابو دعود ہے سنن نسائی ہے ابن ماجہ ہے دارکتنی ہے صحیف ہے ہمام بن منبع ہے معتہ امام مالک ہے وغیرہ ذالک حدیث وہ قول ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے عمل میں آپ کے قول سے آپ کی رضا سے آپ کی ناراضی سے کسی چیز کا کوئی پتہ لوگوں کو لگا اس زمانے کے تو انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور لکھ لیا اور بعد کے لوگوں تک اس کو پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ فرمان ہم کو مسلم شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کے کتاب الایمان کے باب میں باب القبائر و اکبر حا کے عنوان پر ملتا ہے اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے انشاءت فرمایا کہ اس سے بچو ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں اس کا بھاگیدار بنانا اس کے برابری کا سمجھنا نمبر دو کسی کا خون کر دینا کسی انسان کو مار ڈالنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا انہوں کے کہنے کو ناماننا یہ گناہ کبیرہ ہے بڑے بڑے پاپ ہیں مہا پاپ ہیں یہ اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں فرمایا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا جو لوگ مقدمات میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ سوچ لیں بازار میں جھوٹ بولتے ہیں مال کی کالٹی میں جھوٹ بولتے ہیں یہ باتیں ایمان کے خلاف ہیں قرآن میں اس کے اشارے ہیں وَالَّذِي لَا اِسْتُّ نَزُّرُ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے اپنے پروچن میں اپنے واس کے اندر فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ منع ہے اسلام میں شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں بس ہر ایمان والے کو اس سے بچنا چاہئے عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں بلکہ ہم نے تو سنا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں کہ کسی جھوٹی گواہی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں تم بتاؤ کہ ویسی گواہی ہم جج کے سامنے دے دیں گے ایسا سنا بھی گیا اور دیکھا بھی گیا جھوٹی گواہی سے انصاف کرنے والا گڑ بڑا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی باتیں خدا کا نام لے کر حلف لے کر قسم نامہ پیش کر کے کرتا ہے تو جج کیا کرے گا اس لئے دنیا میں ستیائی کے فیصلے گڑ بڑا جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اور ان کے حق مارے جائیں گے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدی سے پاک کو فرما کر سارے انسانوں کو چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں ان کے لئے ماننے کی چیز ہے کہ جھوٹی گواہی ہم نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ تو لیں گے نہیں کالٹی کے اندر جھوٹے وعدے نہیں کریں گے اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں حضرت محمد صاحب نے فرمایا تم میں میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں اگر اس کو مضبوطی کے دونوں کو پکڑ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے راہ نہیں بولو گے اور جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑ رہو گے ہدایت پر رہو گے فرمایا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہاری عملی زندگی میں ہوگی تم کسی غلط طرح پر نہیں جا سکو گے لیکن اگر صرف زبانی طور پر یہ دونوں چیزیں رہیں اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو گمراہی کے راستے پر جانا اور شیطان کے شکنجے میں بھنس جانا یقینی بات ہوگی ایک اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حدیثوں کی برکت کتنی ہے اور مانو جیون میں انسانی زندگی کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کی اسلام میں کتنا سیت سادہ اور سیدھا طریقہ اختیار فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں دیتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس طرح کہ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے پھر وہ دوسرا گالی دیتا ہے اس کے ماں باپ کو تو یہ گالی بھی اس کے گالی دینے کے سبب ہوئی اس لئے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی تو جواب میں اپنے ماں باپ کے لئے بھی گالی سنی اور اس چرم کا مرتقب اور گنے گار یہ ہوا جس نے پہل کی تھی میں اب آپ اس کو پوچھتا ہوں کہ بازاروں میں کھیت کھلیانوں میں سڑکوں میں موٹروں میں بسوں میں ذرا کسی سے کچھ ہوئی تو گالی گلوچ پر لوگ ادھر آتے ہیں اور جائل لوگ جو ہیں وہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی اور باپ کی گالی دیتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہوں اللہ کے رسول نے اس کو منع فرما اس لئے سب مذہب کے لوگ اور پورے ہندوستانی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ گالی گلوچ کو بند کریں اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا نہیں دشمنی بڑھتی ہے اور جس کو آپ گالی دے رہے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کر کے اور پھر جوابی گالی وہ دے گا تو آپ کے ماں باپ کو بھی وہ گالی گھوم پھر کر کے لگے گی سڑکوں بازاروں دکانوں فیکٹریوں اور محلوں میں ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دینا بڑھوں جانوں اور بچوں کے لیے فیشن اور عادت بن گئی ہے اس پر مزید یہ کہ گالیاں ماں کی نسبت سے زیادہ دی جاتی ہے بیوی بین بیٹی جو بیچاری گھر میں ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں گالیاں دی جاتی ہے قصور تو اس کا جاتہ تو تمہارے سامنے تھا جس نے آپ کے سامنے غلطی کی اور اس کے ماں باپ وغیرہ کا حوالہ دے کر گالیاں دی جاتی ہے یہ گالیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے قرارات کے لیے ہندی میں سنتوش اور تسلی کا لفظ ہے فرمائے اللہ کے رسول نے یہ حدیث لوگوں نے سنی آپ سے کہ بہت زیادہ سامان اور پیسہ ہونا خوشحال زندگی کا میار نہیں ہے بلکہ خوشحال اور اچھا جیون وہ ہے جس میں آدمی کو دل کی تسلی ہو سنتوش ہو اور اس پر اتمنان ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں روپیہ ان کو پاس ہو جانے کے بعد میں بھی ان کے دل کو اتمنان نہیں ہوتا جی کو تسلی نہیں ہوتا کتوں کی طرح مارے روزی کے طرف اور پیسے کے طرف گھومتے ہیں ایک حد تک پیسہ آ گیا جیون کی ضرورتیں پوری ہو گئی اچھے سے ہو گئی پھر کیوں ہاتھ بہر مانے اس لئے ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں فرمایا ایک شخص کھڑا تھا اس کو دیکھ کے فرمایا شاید ہو سکتا ہے سرمائے دار ہو فرمایا آدم کے بیٹے کا انسان کا یہ حال ہے کہ ایک ایک کو سونے کے دو دو جنگل اللہ پاک دے دے ہوئے اس کو روزی کے تو تیسرے جنگل کے لیے ہاتھ پیر مارے گا تین دے دے تو چوتھے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا چار دے تو پانچوے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا کسی کو یہ لگے کہ ایسا ہوتا ہے میں کہتا ہم آج ہوتا ہے میں نے زندگی میں خود دیکھیں اپنے ملنے جلنے والوں میں سے تین تین سو کروڑ روپے کی ان کی فیکٹریہ ہیں کتنے تین سو کروڑ روپے کی فیکٹری وہ فیکٹری میں نے دیکھے کوئی اس کے بعد میں بھی اس کو چین نہیں ہے دوسری فیکٹری کے لیے پھر دوسری لگ رہی تو تیسری فیکٹری کے لیے مجھے حدیث یاد آگئی کہ حضرت محمد سامنے برابر فرمایا پیٹ اس کا بھرتا نہیں اب ایک آدمی دوسرا کھڑا تھا اس نے کہا یارس اللہ پیٹ کائے سے بھرے گا اس کا سونے کے دو جنگل سے نہیں بھرا تیسرے سے نہیں بھرا چوتھے سے نہیں بھرا فرمایا آدم کے بیٹے کا انسان کا پیٹ اس وقت بھرے گا جب مر جائے گا اور لوگ اس کو قبر میں ڈال دیں گے اور قبر میں مٹی اس کے پیٹ میں خود جائے گی جب اس کا پیٹ بھرے گا تو جیون کا یہ ستی اس کو جانو کہ مال کی خوب بہتائیت اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے بعض سرمایہ داروں کو دیکھا اور وہ خربوں روپے کی ہے لیکن رات کے نیند حرام ہیں دن کا چین ان کو ذرام اس لئے میں کہتا ہوں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر سے ہے اس چھوٹی سی حدیث شریف میں رسول اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت قیمتی ہے کہ دل کا اتمنان حصل ہے بہت زیادہ ساز و سامان روپیہ پیسہ خوشحال زندگی کی دلیل نہیں ہے بہت سے بلڈنگیں مکانات بنواتے ہیں اس میں ایسے کانچ اور لکڑیاں لگواتے ہیں ایسے پردے لگاتے ہیں ویسے سامان جمع کرتے ہیں یہ کیا وہ کیا موجودہ زمانے میں اس آجز نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے باتھروم پچیس پچیس لاکھ روپے کے ہیں اور کباری کی طرح فرنیچر اور سامان جمع کیے ہیں یہ سب چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی ضرورت کی چیزیں ہوں کوئی حرج نہیں ہے بلا ضرورت کے گھروں کو اور دفتروں کو کبار کھانا بنانا یہ ایک طرح کی پریشانی والی چیز ہے انسان کے لئے ہیں ایک حدیث اور سن لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبدو مالی مالی بِنَّ مَالَهُ بِمْ مَالِهِ سَلَاسٌ مَا عَقَلَا فَافْنَا اَوْ لَبِسَا فَابْلَا اَوْ عَاتَا فَقْتَنَا وَمَا سِوَا ذَلِكَا فَهُوَا زَائِبُونَ وَتَارِكُوا لِلنَّاسِ فرمائے اللہ کے رسول نے بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال لیکن اس کے مال میں صرف تین چیزیں ہیں جو کھا کر ختم کر ڈالا وہ ٹھکانے لگا جو پہن کر پرانا کر دیا وہ ٹھکانے لگا جو اللہ کے راستے میں غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دیا وہ ٹھکانے لگا لیکن اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور وہ اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے آدمی جب مرتا ہے تو سبھی مذہب کے لوگ تقریباً اس کے کپڑے بھی اچارے کے اتار لیتے ہیں اور ایک ہلکے پھل کے کفن میں اس کو روانہ کر دیتے ہیں آدمی جو مال کماتا اور گن 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 رکھتا ہے اور اس پر اپنی ملکیت بتاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مال تو وہی ہے جو کھا کر ختم کیا پہن کر پرانا کیا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خرش کیا تو اس کا فائدہ اسے پہلے دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں ملا یہی بات قرآن نے بھی کہی اپنے لیے جو آگے بھیجو گے اللہ کیا اس کو پاؤ گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا کہ میت کے ساتھ دفن کے لیے قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے پاس رہ جاتی ہیں گھر کے لوگ رشتے دار واپس آ گئے مال بھی رہ گیا یہاں عمل جو ہے اور سچا عقیدہ اور ایمان مردے کے ساتھ گیا اس لیے ہم لوگوں نے اس پر بہت بچار کرنا ہو چاہیے ایک حدیث اور بھی سامنے رکھی ہے اس کا عنوان میرے نزدیک یہ ہے کہ بھائی کا خالی برطن بھر دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے خیرات ہے اللہ کیاں اس کو عجر ملے گا اور نیک کاموں میں یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے ہو خوش دلی سے ملے لوگوں سے ملاقات کریں خوشی سے ملے سابون کھائے ہوئے جیسے مو بنا کے رکھنا ہر وقت ناک کے اوپر غصہ لگا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہیں چڑچڑا پن لیے ہوئے یہ آدمی کی فضیلت نہیں ہے ہسمک چہرے سے ملے ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے تفصیل کے لیے کہ کسی اپنے بھائی کو ہسمک چہرہ دے کے بات کرنا یہ بھی خیرات اور صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے کہ تُو اپنی برطن سے اپنے بھائی کے برطن میں کچھ ڈال دے یہ بڑی مارمک چیز ہے کہ جس کا برطن خالی ہے اس میں کچھ ڈالو تیرے سب برطن بھرے ہوئے ہیں اور تیرا بھائی اور پڑوسی کا برطن بھرا ہوا نہیں ہے تو تُو اس میں کچھ ڈالنے کی کوشش کر اس حدیث میں بھائی کا خالی برطن بھر دے یہ جملہ شاید ایک تمثیل کے طور پر استعمال فرمایا گیا جس کا ایک وسیع مفہوم یہ ہے کہ بھائی کا برطن کسی بھی اعتبار سے خالی ہو تو اللہ نے اگر حیثیت والا مجھے بنایا ہے تو اس کو بھرنے کی میں کوشش کروں اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اپنے کسی بھائی کو علم اور سمجھ بوجھ کی کمی ہے تو اس لحاظ سے اس کا برطن خالی ہے علم اور سمجھ بوجھ کے معاملے میں اس کی مدد کرو سارا دو کسی کو مشورہ کی ضرورت ہے کسی کو مالی اور جسوانی مدد کی ضرورت ہے تو اسے مشورہ دیجئے دوستی اور دشمنی میں سنجیدگی ہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اپنے دوست سے اعتدال اور سنجیدگی سے کبھی دشمنی بھی ہو تو اس کا خیال رکھ اس لئے ہو سکتا ہے کہ دوستی اور دشمنیاں ہمیشہ نہیں رہتی آج کے جو دوست ہیں کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کل کے دشمن آج جو ہیں وہ پرسوں دوست بن سکتے ہیں اس لئے قرآن نے بھی یہ بات کہی دوسرے انداز میں بہت ممکن ہے کہ جن میں اور تم میں آج دشمنی ہیں کل اللہ اس کو دوستی میں بدل دے گا یہ بھی فرمایا سیجل اللہ رحمان وودہ رحمان دوسری قوموں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا اس لئے اس ملک میں مختلف مذاہب کے رہنے والوں کے بیچ میں دشمنیوں کا کہیں بیچ پڑا ہو تو اس کو آگے نہیں بڑھ دینا چاہیے بلکہ اسے گھٹانے کی کوشش کرنی چاہیے کل دوستی کا ماہور بن سکتا ہے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دوستی اور دشمنی دائمی اور ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی کبھی نہ کبھی اس کا رخ بدل جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ایک حدیث ہے یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق کی حدیث ہے مطلب ہوگا کہ جو لوگ مر گئے مر گئے ان کو برا نہ کہو انہوں نے جیسے عمل کیے تھے برے یا بھلے وہ اس کو پا گئے ایک حدیث میں بھی کہ لا تصب المیت مرنے والے کے کسی کام کے بارے میں برائی نہ کرو اس لئے کہ اس کے جو زندے رشتے دار ہیں ان کو تکلیف ہوگی میت کو برا کہنے سے میت کا کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے اس لئے بلا وجہ آدمی کسی کے بزرگوں کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے دشمنوں کو یا اچھے ساتھیوں کو برے ساتھیوں کو یا رشتے داروں کی انبن ہو تو اس کی برائی وہ نہ کرے اچھے نام رکھو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا تمہارے باپ کے نام بھی ساتھ میں ولدیت کے لگے ہوں گے تم اچھے اچھے نام رکھو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے اس لئے ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں عبد الرحمان عبدالغفار وغیرہ یا نصیم احمد محمد جو بھی اچھے نام ہوں رسولوں کی نصفت سے بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کا تلفظ اور اچارن بھی صحیح ہو مانا بھی اچھے نکلتے ہوں نیک لوگوں کے نام بھی رکھ سکتے ہوں نام رکھتے ہو کا خیال رکھیں کہ ناموں سے شرک کی بوباس نہ پیدا ہو جاتے ہیں عبدالعزہ اور عبدالرسول وغیرہ بے معنی نام رکھتے ہیں جممن چھکن اچکن ڈھکن گڑو ببلو ڈبلو ایسے ناموں سے بریس کرنا چاہیے گلاب خان شمیلی بیوغم وغیرہ بھی کوئی نام برے نہیں ہیں لیکن یہ نام بھی بہت اچھے بھی نہیں ہیں نام رکھتے وقت کسی سمجھدار شخص یا علم دین یا کسی بزرگ سے معلوم کر کے نام رکھا جائے ایسے خود بھی رکھ سکتے ہیں یا گھر کا کوئی بھی فرد نام رکھے تو اس کی جادت ہے لیکن اوپر لکھی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے عورت کی بیوی کی قدر کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی ایمان والے شخص کو اپنی پتنی کو اپنی ایمان والی بیوی کو سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کوئی عادت اپنی گھر والی کی ناپسند ہوگی تو دوسری کوئی عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے جو لوگ گھر کے عورتوں کو خاص طور پر پتنیوں کو گالی گلوج اور آرے تورے کرتے ہیں ان کو منع فرمایا گیا حدیث شریف میں نیک عورت کو پتی کائن شہر کا آدھا ایمان بتایا گیا اس لئے عورتوں کو گالی دینا یہاں رسول اللہ نے منع فرمایا ہماری سماج میں مسلمانوں میں بھی اور دوسرے بھائیوں میں بھی عورتوں کو گالی گھر کی عورتوں کو خاص طور پر بیویوں کو اپنی پتنیوں کو گالیاں دینے کے عادت ہے اسے بند کرنا چاہیے بیوی صاحبہ سے روز روز کی کھٹ کھٹ بچوں پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اس لئے گھر کا ماحول صاف سترہ سنجیدہ پورا من بنائے رکھنا چاہیے مرد چونکہ قوام ہیں منتظیم ہیں اس لئے ایسی باتوں کا خیال رکھنے میں اس کو پریس کرنا چاہیے کبھی کبھی کچھ نوک جھونک ہو جائے تو پھر جیسا بھلا اور بہتر ماحول بنانے کے لئے مرد کو باتچیت میں اچھی طرح گفتگو میں سنجیدگی سے حصہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں تو مارنے والا اور مر جانے والے دونوں دوزخ میں جائیں گے ایک شخص نے ارز کیا اور کسی اور نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول مارنے مار ڈالنے والا قاتل ہتھیارہ دوزخ میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو مقتول ہے اس نے کیا قصور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھا اور یہ چانس کی بات تھی کہ اس کا ہاتھ چل گیا اور اس کا ہاتھ نہ چلا اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے چھوڑتا آج ملکوں ملکوں شہر شہر گاؤں گاؤں محلے محلے میں قتل خون خرابے مار کارٹ ہو رہی امیر غریب نمازی بے نمازی پڑے لکھے بے پڑے سبھی کسی نے کسی درجے میں اس گناہ کے کام کا سبب بندنے ہیں سوچنے کی بات ہے کیا اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر بلا وجہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ماز نام کے ایک صحابی کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا سنو تم دونوں آسانی کرنا دشواری اور سختی نہ کرنا خوشخبری سنانا لوگوں کو نفرت مت دلانا اور اتفاق سے مل جل کر رہنے کی عادت ڈالنا اختلاف اور پھوٹ نہ ڈالنا بے شمار روایت میں مختلف انداز سے اس مضمون کی زیارت حدیث شریف کے کتابوں میں ہوتی ہے مزید تفصیل کے لیے خود حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جنت میں داخل کرانے والے چہار کام یہ حضرت انس کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاو سلام کو میں پہل کرو لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور جب لوگ رات میں سو رہے ہو تو تم اللہ کے سامنے ہاتھ بان کر عبادت کے لیے کھڑک کھڑے ہو معلومہ بھوکوں کو کھانا کھلانا سلام کرنے میں پہل کرنا عادت ڈالنا اچھی بات لوگوں کو بتانا رات میں اللہ کی بندگی کرنا یہ بڑے نیک کام ہے موسیقی موسیقی موسیقی